یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نطق الحلال بیرخ بلاد الحبیبی والوصال یہ عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ان کی کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر چار پہ کسی نے سوال پوچھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا کیا مہینہ تھا اس کے جوابیں فرماتے ہیں ماہ ربیع الاول سوال نمبر چھے میں ہے کون سی تاریخ تھی جواب میں لکھتے ہیں آٹھ ربیع الاول پھر اگلا سوال ہے کہ وسال شریف کی تاریخ کیا تھی جواب بارہ ربیع الاول جڑیں ختم ہو گئی اب بارہ کو ملاد منانا یا سالگرہ منانا یا عید منانا اس کا کچھ مطلب نکلتا ہی نہیں ہے حضرت کی یہ رائے آگے چلیں سوال وسال شریف کی کیا تاریخ تھی یعنی وفات وسال کا مانا کہتے ہیں فلاں کا وسال ہو گئی انتقال کی کیا تاریخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب بارہ ربیع الاول امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یوم ولادت کیا تھی آٹھ ربیع الاول اور تاریخ وفات کیا تھی بارہ ربیع الاول سمجھ رہے ہیں بات کو اچھا آگے چلتے ہیں آگے امام احمد رضا خان صاحب نے اس پر دلائل دیئے ہیں صرف سوال جواب لکھ کے چھوڑنی دیئے ہیں اس پر کیا دیئے ہیں دلائل تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں وَالْمُؤرِّخِينَ عَلَىٰ ثَمَانٍ خَلَوْنَا وَعَلَيْهِ اَجْمَعَ یہ پہتہ نہیں کیا لکھا ہوئے وَاخْتَارَهُ اِبْنُ حَزْمُ وَالْحُمَيْدِي فرماتے ہیں کہ تاریخ مُؤرِّخین جتنے بھی ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آٹھ تاریخ ہوئی اور اسی کو ابن حضم نے اور امام حمیدی نے اختیار کیا ہے اور آگے عبداللہ بن عباس اور جبہر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کو جو ہے وہ نقل کیا ہے یعنی ان سے روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش آٹھ ربی والاول تھی سمجھ رہے ہیں بات کو بھئی آگے بتا رہے ہیں فرماتے ہیں محمد ابن اصحاق یہ بہت بڑے تاریخ موررح حضر ہیں محمد ابن اصحاق تاریخ میں ان کو امام مانا جاتا ہے احادیث کے رغوات میں سے بھی ہیں ان کی روایتیں جو ہماری استحایہ ستہ ہیں ان کی تمام کتابوں میں تقریباً ان کی روایتیں موجود ہیں محمد ابن اصحاق کہتے ہیں کہ محمد ابن اصحاق کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے لفنتی عشارتا لیلتا لفنتی عشارتا کسے کہتے ہیں عربی میں بارہ کو اثنتی کا معنی دو عشارہ کا معنی دس دس اور دو کتنے ہو گئے بارہ خلط من شہری ربیع الاول جو ربیع الاول سے گزر چکے تھے یعنی ربیع الاول کی باروی تاریخ کو یہ یومِ وفات احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارہ بلو ہوئے لے دوسرا معنی غلام سرور قادری صاحب یہ ہمارے یہ جو گرین چینل والے حضرات ہیں ان کے مفتی ہیں بہت بڑے یہ جامعہ رضویہ لاہور کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور فتوے کا کام بھی کرتے ہیں سبز پگڑی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ٹوپی بھی پہنی ہے صرف امامہ بھی اور ٹوپی اور امامہ دونوں اکھٹے بھی لیکن سنت صرف سفید امامہ ہے لیکن سنت صرف سفید امامہ ہے اگرچہ دوسرے رنگ کا سیاہ اور سبز بھی جائز ہے سنت اس کام کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات کیا ہو اور کبھی کبھی اسے ترک کیا ہو آگے پھر فقہ کی کتابوں سے انہوں نے دلائل جمع کی ہیں دلائل نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ جس کی اصل نہ سنت میں ہو اور نہ شریعت میں وہ بیدت ہوتی ہے لہذا کسی گروہ کا سبز امامہ کو دینی اور مذہبی اعتبار سے اپنی علامت اور پہچان بنانا جیسے ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی بنائے دعوت اسلامی والے بنائے پھر رہے ہیں ہمارے دعوت اسلامی والے بنائے پھر رہے ہیں بیدت اور ناجائز ہے بریلویوں کے جو بڑے مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ہری پگڑی باندھنا بیدت اور ناجائز ہے کیونکہ سنت اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں یہ پورا فتوہ جو ہے نا یہ جو میرے پاس ابھی ہاتھ میں موجود ہے یہ اسی پر انہوں نے چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اور ان حضرات ہی کے مفتی صاحبان نے ثابت کی ہے کہ ہری پگڑی کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کو شعار بنا لینا جائز نہیں یہ تو خیر بار ربیلویل یومِ ولادت ہے یا یومِ وفات ہے کیا ہے اب میں کچھ آپ حضرات کے سامنے کچھ اس بارے میں دلائل نقل کرتا ہوں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے اور وفات کی تاریخ میں بھی امام احمد رضا بریلوی صاحب کی تو تحقیق یہی ہے کہ آٹھ کو پیدا ہوئے بارہ کو انتقال ہوا لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی جو یومِ ولادت ہے وہ آٹھ یا نو ربیلویل دونوں میں سے ایک ہے یہی اکثر محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے آٹھ تاریخ یا نو ربیلویل دونوں میں سے ایک ہے زیادہ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ آٹھ ربیلویل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے بارہ لاؤں کا امکان بھی ہے اور وفات کے بارے میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ بارہ ربیلویل کو آپ کی وفات ہوئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بارہ ربیلویل نہ تو پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی وفات کریں وفات کا دن بھی نہیں ہے آج آپ کو معلوم ہے ریاضی کے اعتبار سے پرانی تاریخیں بڑے آرام سے کیلکلیٹ کر کے نکالی جا سکتی آپ ہزار سال پرانی بھی تاریخ نکالنا چاہے کہ فلان انگریزی تاریخ کو چاند کی کیا تاریخ تھی فلان دن کو چاند کی کیا تاریخ منتی تھی یہ نکالا جا سکتا ہے تو آپ اگر کیلکلیٹ کر کے نکالیں گے ماضی کی تاریخوں کو تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پیر کے دن ربیع الاول 683 عیسوی میں 683 عیسوی میں اللہ کے نبی کے پیدائش ہوئی ہے اس میں ربیع الاول پیر کے دن بارہ تاریخ کو بیٹھتا ہی نہیں ہے نہیں آری بات سمجھنا ٹھیک ہے نا 683 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 683 عیسوی میں سال کو پیدا ہوئے اور آج سے بھی اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں تو جس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اس سال پیر کے دن ربیع الاول کو بارہ تاریخ بنتی نہیں ہے حساب کتاب کی روح سے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام ربیع الاول میں پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں اس پر تو اتفاق ہے پیر کے دن پر اور پیر کے دن بارہ تاریخ کو بن نہیں رہا ایک چیز ریاضی کی روح سے ایڈجیس ہی نہیں ہو سکتی تو اس کے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ آپ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے یہ ممکن نہیں ہے ناممکن ہے یہ تو اسلام کو آپ گویت لوگوں کی نگاہوں میں مزاک اڑوارے ہیں انگریز کیا کہے گا یہ دیکھو یہ تو فٹی نہیں بیٹھتی سیانہ اور یہ کچھ دن منا رہے ہیں سمجھنے آرہی ہے بھا اب یہاں ایک بات ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرض کر لیں کہ بارہ تاریخی ہے ربی اللہ علیہ کو جس میں آپ پیدا ہوئے جیسے کہ ہمارے گرین چینل بھائی کہتے ہیں کہ بارہ تاریخی کو آپ پیدا ہوئے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تاریخی کو پیدا ہوئے ہیں تو سوال یہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں صحابہ کے عمل میں اس دن سے متعلق کیا تعلیمات ملتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش کے دن سے متعلق بارہ تاریخ سے متعلق نہ کوئی صحیح حدیث نہ کوئی ضعیف حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی اضافی کام خود کیا ہو یا ابو بکر نے کیا ہو یا عمر رحمان علی رضی اللہ وعمر نے اس دن کچھ کوئی اضافی کوئی کام کیا ہو عید قرار دیا ہو یا اس رات کو عبادت کی ہو یا اچھے اچھے کپڑے پہنے ہو یا خوشبو لگائی ہو یا نہائے دھویں ہو یا اویس قادری کے گانے سنے ہو اس کے دن کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی آئی بس ان میں کچھ بھی نہیں ملے گی تو کچھ ہے ہی نہیں اس بارے میں بلکہ کسی پیغمبر کی ولادت کے دن نہیں منایا گیا کسی پیغمبر کی وفات کا دن نہیں منایا گیا برسی منانا تمام علماء کہتے ہیں کہ بدت عمل ہے کسی کی وفات کا دن منانا بدت ہے یا نہیں وفات کا دن منانا اگر مذہب سمجھ کے منائے جائے ایک تو قائد عظم کی برسی منائے جاتی ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے مذہب مذہب کی بات کی جاری ہے مذہب سمجھ کے ثواب سمجھ کے کسی دن کو منایا جائے یہ بدت عمل ہو جائے تو کہیں بھی نہیں آپ یکم محرم سے لے کے تیز زلہجہ تک کے اسلامی عبادات کو دیکھئے محرم سفر ربی الاول ربی الثانی اسلامی عبادات کو دیکھیں اسلام نے مختلف مہینوں میں ہمیں مختلف کاموں کا حکم دیا ہے ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ کون سا کام ایسا ہے جو کسی نبی کی ولادت یا وفات پر رکھا گیا ہے سب سے پہلے آپ محرم ہی کو دیکھ لیں محرم میں محرم میں محرم سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے کس کا آغاز ہوتا ہے ہجری سال کا ہجرت یہ ہجری سال کیا ہے ہجری اسلامی کیلینڈر کی ابتدا عیسائیوں نے اپنے سال کی ابتدا قصے کی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نظریہ کے مطابق سولی دی گئی اور ہمارے کے نظریہ کے مطابق جس دن زمین سے آسمان پہ اٹھایا گیا دن ایک ہی تھا وہ عیسائیوں نے کہا کہ یہ وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا ہمارا پہلا سال ہوگا ٹھیک ہے نا جب ہم آج کہتے ہیں نا کہ سن دو ہزار بارہ تو عیسائیوں کے نظریہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا ہوئے ٹھیک دو ہزار گیارہ سال مکمل ہو چکے ہیں اور دو ہزار بارمہ سال شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے اپنا ایک تشخص برقرار رکھا ٹھیک ہے نا اسلام نے اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے تاریخیں بھی اپنی نظام اپنا تو محرم سفر ربی الاول ربی ثانی مہینے تو چل رہے تھے یہ مہینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور سے رمضان میں لوگ روزے رکھا کرتے تھے دس محرم کو روزہ رکھتے تھے عید الفطر یکم شوال کو اور دس ذل حجہ کو عید الازحہ ناؤ ذل حجہ کو حج یہ تو چل رہا تھا لیکن حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا تو اب اسلامی سلطنتیں وسیع ہوئیں اب یہ فیصلہ کرنا مشکل بھئی ایک آدمی نے کہا کہ بھئی لیندین کیا رمضان میں بھئی کون سا رمضان تھا یہ والا رمضان پچھلے سال والا رمضان تین سال پرانا رمضان تو پہلے تاریخیں ایسی ہوتی تھی کہ بھئی دیکھو جس سال ابرہاں نے بیت اللہ پہ حملہ کیا حملے کی یعنی کوشش کی اس سے ٹھیک تین سال کے بعد والا رمضان اس طرح پہلے تائین کیا جاتا تھا جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی جل سکتا ٹھیک ہے نا بس تین جنوری آپ نے لکھ دی آپ سن نہیں بتا رہے آپ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ بھئی ہم اسلامی سال کی ابتدا کریں گے اس کے لیے کس دن سے ہم ابتدا کریں کس دن سے کون سا دن متعین کریں جو اسلامی سال کا پہلا سال ہوگا جس کو ہم سن ایک کہیں گے سن ایک ٹھیک ہے نا صحابہ اکرام نے مشورہ لیا اس وقت صحابہ اکرام چاہتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی اس سال کو اسلامی تاریخ کا پہلا سال بنا سکتے تھے نہیں آری بات سمجھنا بنا سکتے تھے نہیں بنا سکتے صحابہ تو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے وہ سال پہلا سال ہو گیا یہ بھی کر سکتے تھے کہ جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جیسے کہ عیسائیوں نے کیا نا جس سال حضرت عیسی علیہ وسلم کی ان کے نظری کے مطابق وفات ہوئی ہے اس سال کو عیسائیت کا پہلا سال قرار دیا تو حضرت عمر اور صحابہ اکرام یہ بھی کر سکتے تھے جس سال اللہ کے نبی دنیا سے گئے اس سال کو اسلامی تاریخ کا پہلا سال قرار دیا جائے تو ہم جب کہیں گے کہ آج چودہ سو بتیس ہجری ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے چودہ سو اکتیس سال مکمل ہو چکے ہیں چودہ سو بتیس ماہ سال شروع ہو چکا ہے یہ بھی ہو سکتا تھا کتنی آسانی ہو جاتی اس میں لیکن حضرت عمر اور صحابہ اکرام نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا آپ نے نہ نبی علیہ السلام کے ولادت کے سال کو اہمیت دی اور نہ وفات کے سال کو کیوں نہیں دی یہ کام یہ بہت اہم پوائنٹ ہے بہت اہم نقطہ ہے کیوں یہ کام نہیں کیا اس لیے کہ صحابہ اکرام میں فراست تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں کچھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں محدثین جن سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں جن پر الہام کیا جاتا ہے اگر میری امت میں وہ کوئی ہے تو عمر ابن خطاب ہے الہام ہوتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے درست چیزوں کا کتنے واقعات ہیں حضرت عمر نے نبی کو فیصلہ نبی کو مشورہ دیا اور حضرت عمر کا وہ مشرہ قرآن کی آیت بن کے نازل ہو گیا ایسے کئی واقعات ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر الممنین کی فراست اور صحابہ اکرام نے فیصلہ کیا کیا نہیں یوم پیدائش بھی نہیں یوم وفاد بھی نہیں کیوں دیکھ چکے تھے عیسائی انہی چیزوں سے بگڑے ہیں انہی چیزوں سے بگڑے ہیں کیونکہ اگر یوم ولادت کو پہلا سال بنا دیا جائے تو جب بھی اسلامی تاریخ کا پہلا سال شروع ہوگا مسلمانوں کا دماغ چلا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف اور خوشی میں پاگل ہونا شروع ہو جائیں گے شریح حدود سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً اس پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی لیکن اس سے کسی عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو ہمارا اختیار نہیں تو اللہ نے اپنی مردی سے پیدا کیا اسی طرح وفات کو اگر میار بنا دیا جاتا تو ہر سال جب سنِ حجری بدلتا مسلمانوں کا ذہن کہاں چلا جاتا یومِ وفات کی طرف اور وفات سے رونا پیٹنا نوحا رافیزیوں کی طرح گریبان چاک کرنا ہائے ہوا کرنا یہ سلسلے شروع ہو جاتے اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے نہ وہ خوشی میں پاگل ہو جائیں اور نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان غم بنانا شروع کر دیں کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں جس سے انسان پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں پیچھے ہٹتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات عملی زندگی میں ادھر ذرا توجہ رکھیا آپ حضرات عملی زندگی میں ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا لہذا حضرت عمر کی فراست نے فیصلہ کیا کیا نہ ولادت نہ وفات جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دیئے اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو اپنے ملک کو چھوڑا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے وہ سال اسلامی تاریخ کا پہلا سال ہوگا کیوں تاکہ جب بھی اسلامی تاریخ بدلے سال بدلے اور ہجرت کا لفظہ آئے سن 1432 ہجری ہجری آتا ہے نہیں آتا یہ اس بات کی علامت ہوگی مسلمان کا ذہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی طرف جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر اور صحابہ نے کیسے بڑی قربانی دی لہذا مسلمانوں میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا رونے سے یا خوشیاں منانے سے کس کو کافر کو کیا نقصان ہے بتاؤ کوئی نقصان ہے امریکہ کو کیا نقصان ہے اس سے امریکہ کوئی نقصان ہے آپ یوم بلادت پہ ہستے رہیں ہست ہست کے پاگل ہوئے ہیں جیسے بعض ناچ ناچ کے انٹرنیٹ پہ کچھ ایسے کلپ ہیں نسول کی آمد مرحبہ مرحبہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے اس سے اوباما کو کوئی تکلیف ہوئی آپ ناچ رہے ہیں ولادت کے دن بریک ڈانس ہو رہے اب تو باقاعدہ اس سے یہودیوں کو تکلیف ہوگی اس سے اسرائیل خبر آئے گا بتاؤ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگی اس سے افغانستان میں جو باون ملک آئے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے باون ملک اکھٹے عملہ کر رہے ہیں ان باون ملکوں کے پیٹ میں مروڑ ہوگا ان باتوں سے کہیں گے کھاؤ دوچ جلیوی کھاؤ ہلمے مانڈے کھاؤ ناچو گاؤ صحیح ہے نا ناش ناش کے پاگل ہو جاؤ حضرت عمر نے ہجرت کو بنیاد بنایا کیونکہ ہجرت مسلمانوں کو قربانی یاد دلائے گی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنے وطن کو ایسا چھوڑا کہ ہمیشہ کے لیے خیرہ بات کہہ دیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں تو ہر سال سنہ ہجری مسلمانوں کو یاد دلائے گا کہ تمہیں بھی دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینی چاہیے تمہیں بھی قربانی دینی چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں اور عملی زندگی کی طرف آئیں دن منانا چھوڑ دیں یہ قربانی کے جذبہ پیدا ہو سمجھ میں نہیں آرہی میری دوسری بات یہ یہ کون ہے بھار یہ بھی کوئی یہی تو نہیں کوئی ڈوڑ لما کا ان کو ذرا سمجھائیں جا کے ایک ساپ دوسری بات یہ کہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند تصریحات ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے صحیح ہے بخاری صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھو سمجھ میں آرہی یہ بات اس میں کیا حکمتیں ہیں اس میں کیا حکمتیں میں نے بتایا کہ دن منانا اللہ کے نبی نے کسی پیغمبر کا دن نہیں منایا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی ولادت کا دن بھی اس طرح سے نہ مناتے روزہ رکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی کیا خیال ہے نہ رکھتے روزہ لیکن روزہ رکھا آج پندری صدی میں اس کی حکمت سمجھ میں آرہی ہے پندری صدی اس میں آپ نے اشارہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو روزہ اور عید کبھی جمع ہو سکتی ہیں بولو بھائی روزہ اور عید جمع ہو سکتے ہیں اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز ہے گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے شیطان کے سوا عید کی دن کوئی روزہ نہیں رکھتا چاند نظر آ گیا روزہ ختم بقر عید کے تین دنوں میں بلکہ چار دنوں میں چوتھے دن تک عید کے اثرات رہتے ہیں عید تو تین دن میں ختم ہو گئی چوتھے دن صرف اثرات باقی ہیں عید کے اس دن میں روزہ رکھنا حرام کیونکہ خوشی اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے خوشی انسان کو کھانے پینے کی طرف لے کر آتی ہے اور روزہ انسان کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے کیا خیال ہے تب ہی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے کی ولادت ہوئی ہو آپ نے لوگوں کو خوشی میں روزہ رکھوائے ہو کبھی دیکھا لوگ آتے ہیں فوراں مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں نا کیا خیال ہے بھئی آپ کے ہاں سنے بچے کی ولادت ہوئی مٹھائی کھلا رہے ہو نہیں کھلا رہے آپ کبھی یہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے کل پھر ہم سب مل کے روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں آپ کے امتحان میں سو میں سے سو نمبر آگئے کتنے روزہ رکھیں گے ہم آپس کوئی شکرانے کے طور پر عبادت کے طور پر روزہ رکھ لے ایک الگ بات ہے لیکن خوشی سے فوراں دماغ کہاں جائے گا کھانے پینے کی طرف عید نام ہے خوشی کا عید نام ہے خوشی کا عید الفطر کے دن روزہ رکھنا کیوں حرام اس لئے کہ عید کے دن اگر تم نے روزہ رکھا تو جس دن کو خدا عید کا کہہ رہا ہے تم نے اس کے خدا کی بنائی عید کو تسلیم نہیں کیا اس کا مطلب کیونکہ عید کے دن اگر روزہ رکھو گے تو پھر مزہ تھوڑی آئے گا سوکے سوکے عید الفطر مل رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں آدمی کہتا ہے نہ ہی ہاتھی تو اچھا تھا بقرائید کے دن عید بھی خوشی بھی ہے اور گوش بھی نہیں کھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کہ میری ولادت کا دن روزے کا دن تو ہو سکتا ہے اب اس دن کو عید کہنا ہماقت اور بے وکوفی ہے کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتا ہے اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو میں یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں وہ غور سے سنیں یہ شاید آپ کو کتابوں میں شاید نہ ملیں جمعہ کا دن بھی مجازی عید ہے جمعہ کے دن بھی کیا ہے مجازی عید نہاتے ہیں دھوتے ہیں خوشی ہوتی ہے سب جمع ہوتے ہیں خطبہ ہوتا ہے جیسے عید عید الفطر عید العظام میں خطبہ ہوتا ہے نا ایسے جمعہ کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے عید الفطر عید العظام میں دو رکعتیں ہوتی ہیں جمعہ میں بھی دو رکعتیں ہوتی ہیں اس لئے سب فغاں نے جمعہ کے دن کو مجازی عید کہا ہے اب چونکہ مجازی عید بن گیا اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو روزہ رکھنے سے منع کر دیا جمعہ کے دن کو خاص کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے اگر روزے ٹھیک ہے رکھ لیں اسپیشلی جمعہ کے دن اس نیت سے روزہ رکھے کہ جمعہ کے دن چونکہ مقدس دن ہے کہ اس میں روزے کا زیادہ سواب ملے گا اس لئے میں روزہ رکھوں گا یہ منع ہے سریعت میں جائز نہیں جمعہ کے دن مقدس ہے لیکن صرف اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے حدیث کی روزے اور فقہہ کرام کے فتاوہ کی روزے سمجھنے بات کو بھئی لہذا اس سے بھی پتا چلا کہ مجازی عید یعنی جمعہ جس میں عید کا شائبہ تھا اس دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنے سے بنا کر دیا کیونکہ مجازی عید اور روزہ بھی جمعہ نہیں ہو سکتے مجازی عید اور روزہ بھی جمعہ نہیں ہو سکتے تو اب میرے بھائی اگر آپ نے ماننا ہے کہ بارہ ربیل اول تاریخ پیدائش ہے وہ تو ہے نہیں فرض کر لیا ہے تو پھر اس دن روزہ تو رکھا جا سکتا ہوگا اور نہ وہ بھی جائز نہیں ہے میں اس کی وجہ بتاؤں گا وہ اس لئے جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پید کے دن تو روزہ رکھا ہے بارہ ربیل اول کو آپ نے روزہ نہیں رکھا لہذا جو دن نبی نے روزہ رکھ کے بھی نہ منایا تو اس کو روزہ بھی رکھنا خاص کر دینا وہ بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے منانا ہی ہے اور حدیث سے حوالہ پیش کر رہا ہے تو پھر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا اور روزہ رکھ لیا تو پھر اس کو عید کا دن کہنا اس کے لئے جائز نہیں پھر وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا حرام ہے اس کو پھر عید کا دن کہنا کیونکہ عید اور روزہ کا اجتماع عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی عقل تسلیم نہیں کرتی نہیں آری بات سمجھیں ایک اور دلیل آپ کو ٹیکنیکل قسم کے دوم ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ پیر کا دن یا ولادت کا جو دن ہے اس میں عید کا انصر نکالا گیا ہے نکالا گیا دیکھو عیسائی یہودی جو تھے ان کے لئے مقدس دن کون سا تھا سب حضرات بتائیں ہفتہ اور یہودی اس وقت آسمانی مذاہب میں سب سے قرآنی قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مطلب عید ہفتے کا دن ان کے لئے مقدس مجازی عید چھٹکی کا دن عبادت کا دن ٹھیک ہے نا ہفتے کا دن تھا یہودیوں کے بعد کون سی قوم دنیا میں آئی عیسائی اللہ نے عیسائیوں کے لئے کون سا دن رکھا اتوار کا یہودی کے لئے بھی اللہ نے ہفتے کا دن مقدس بنایا پھر عیسائیوں کے لئے اللہ نے اتوار کا دن مقدس بنایا مسلمانوں کے لئے کون سا ہونا چاہیے تھا ترتیب کو اگر دیکھو پیر کا دن ہونا چاہیے تھا شاید اس میں یہ حکمت ہو پیر کا دن چونکہ یومِ ولادت ہے چونکہ یومِ ولادت ہے کہیں مسلمان اس لئے یہ نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا اس لئے اللہ نے اس دن کو مقدس بنایا ہمارے لئے اس کونسیپٹ کو ختم کرنے کے لئے کہ نہ 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 بس اللہ کی مردی جس دن کو چاہے مقدس بنا دے اس کا نبی کی ولادت یا وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اللہ پیر کے دن کو بنا دیتا تو بدتیوں کی تائید ہو جاتی کہ دیکھو اللہ نے بھی پیر کے دن کو عظمت دی ہے اللہ نے بھی پیر کے دن کو منانے کا حکم دیا اللہ نے بھی پیر کو نہانے کا حکم دیا کیونکہ پیر کا دن بن جاتا تو ہم جمعے کے بجائے پیر کو نہ آتے خوشبویں جمعے پیر کو لگاتے امام صاحب خطبہ پیر کے دن دے دیتے اور خوشی خوشی مسجدیں پیر کے دن بھرتیں اللہ نے کیا کر دیا ہفتہ اتوار کے بعد پیر ہونا چاہیے تھا پیر کے بجائے ریورس آکے جمعہ کر دیا بلکل ہی بلکل ہی پیچھے کی طرف جو قیاس کے اتوار سے درست نہیں ہے ہفتہ کے بعد اتوار اتوار کے بعد ہم آخر میں ہیں تو پیر کا دن ہونے چاہیے لیکن جمعہ کا دن کر دیا اس میں یہی حکمت کہ ولادت کے دن منانا اور وفات کا دن منانے کا تصور مسلمانوں کے دماغوں سے نکل جائے ہمیشہ کے لئے نہیں آری میرے خالے ابھی بھی نہیں آری سمجھ کے بعد تو اتنی ساری ہمیں قرآن اور حدیث سے ہدایات ملتی ہے جن میں بار بار ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے بار بار یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو نہ مناؤ کسی بھی طریقے سے نہ مناؤ کسی بھی طریقے سے نہ اس کو عید کا دن قرار نہ دو اور دیکھ لیں اسلام نے بھی تو ہمیں خود عید عیدیں دے دی نا حدیث میں آتا ہے لیکل قوم عید ہر قوم کے لئے ایک عید ہے اور ہمارے لئے دو عیدیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سیدے ہیں عید الفطر اور عید الازحا عید الفطر اس لیے کہ پورے مہینے رمضان کے روزے رکھیں دیکھو اگر بارہ مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ کون سا ہے رمضان کیوں ہیں اس کی کوئی ریزن ہے ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی رمضان میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمائے اس لیے تو قرآن کا نزول ربی الاول میں بھی تو ہو سکتا تھا اللہ نے اس لیے رمضان کو سیلیکٹ کیوں کیا یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ربی الاول کے مہینے کو رمضان پر فوقیت نہیں دے رہے رمضان کو بنایا گیا حالانکہ اس میں کسی نبی کی ولادت یا کسی نبی کی وفات کا تصور نہیں ہے ہوئی ہو اتفاقی طور پر ایک الگ بات ہے رمضان کو بنا دیا بس بنا دیا ہماری مرضی اب کوئی اللہ سے ہی نہیں کچھ سکتا کیوں رمضان کیوں اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول میں ہوئے لیکن مقدس مہینہ کون سا بنایا گیا رمضان کا مہینہ اور رمضان میں ایک مہینہ عبادت کے بعد پھر عید کا دن یکم شوال کو اور دز اچھا اب آپ یہ دیکھئے دوسری عید جو ہے ہم دز دل حجہ کو ہے ہم دز دل حجہ کو جو عید مناتے ہیں اس میں ہوا کیا تھا میں بتا رہا ہوں کہ شریعت کاموں کی بنیاد پہ تو دنوں کا تائین کرتی ہے کاموں کی بنیاد تاکہ اس کام کا تصور آئے تو تمہارے اندر اس کام کا جذبہ پیدا ہو ولادت کے تصور سے تمہارے اندر ظاہر ہے تم ولادت کا جذبہ تو پیدا ہونی سکتا کہ میں بھی اس دن پیدا ہو جاؤں وفات کے تصور سے ان کو دیکھے کہ وہ انتقال ہوا تھا تو میرا بھی انتقال ہو جائے یہ تو ہونی سکتا کسی نے کوئی کسی خاص دن قربانی دی ہو اس دن کو محفوظ کر لیا گیا تاکہ جب وہ دن آئے گا تمہارے اندر بھی قربانی کے جذبہ پیدا ہو جائے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کا حکم ہے یا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وَالتَّبِعِ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں کتنا بڑا مقام دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے دن کو سیلیکٹ کیا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن کہ بھئی ولادت کے دن اللہ فرماتے تھے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت تمام اسلامی ملکوں میں چھٹی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں پتا چلے عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس پتا چل کے کیا ہویا تھا وہ تو ویسی پتا ہوئے اس سے عملی لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اللہ چاہتے عبراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے حکم دے دیتے کہ جس دن عبراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے وہ دن منایا جائے اس دن یہ کام کیے جائیں لیکن اس سے کیا تصور آتا ان کا انتقال ہوئے اس سے عملی کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو اللہ نے حکم دیا عبراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے وہ تاریخ جس دن عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیری تھی اس تاریخ کو متعین کر دیا گیا کہ تم بھی عبراہیم علیہ السلام کی یاد میں دس تاریخ ہو چونکہ یہ کام دس تاریخ کو ہوا تھا دس دلحجہ کو تم نے بھی دس دلحجہ کو جانوروں پہ کہ گلے پہ چھوری پھیرنی ہے اس جذبے کے ساتھ کہ ہمیں اپنی اولاد جیسی محبوب چیز کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنا پڑا تو ابراہیم کی آدمیں وہ بھی قربان کر دیں گے نہیں ہے یہ بات سمجھے یہ تمام تاریخیں جو اسلام نے متعین کی ہیں یہ بتا رہی ہے کہ اسلام مسلمانوں کو عملی زندگی سے منسلک کرنا چاہتا ہے عملی زندگی سے تاکہ ہر قربانیوں کا محفوظ کیا جا رہے ہیں دس محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں دس محرم کو اس دن یہودیوں کو فیرون سے نجات ملی تھی فیرون سے نجات کیوں ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قربانیوں کی برکت سے قربانی کی صبر کیا انہوں نے لیادہ اللہ نے ظالم فیرون سے نجات دی تو یہودی رکھتے تھے اس دن روزہ اللہ کے نمی نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حددار ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے یوم وفات پر روزہ رکھیں گے جس دن قربانیوں کا صلح مل رہے تاکہ فوراً مسلمان کا ذہن کیا جائے گا کہ ان کی قربانیوں کے بدلے ان کو اتنی بڑی ظالم سے نجات مل سکتی ہے تو ہم اگر اللہ کی راہ میں قربانیوں دیں گے سبر کریں گے تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی سمجھ رہے ہیں بھئی بات تو اس لیے ولادت منانے کا یا وفات منانے کا اسلام میں تصور نہیں ہے ایک بات تو یہ ہوگئی اس پر اور بہت کچھ ہے لیکن اقل مند کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے اور پہلی بات تو میں نے بتایا جیسے بارہ روی لوگوں تو تاریخ ولادت تو بنتی نہیں ہے کسی حساب سے بعض علماء نے وفات کا کہا ہے وفات کا مان لیا تو پھر تو بات ہی ختم ہوگئی وفات کو کوئی ناچتا ہے اس دن میں انتقال ہوا ہے تو ناچ رہے ہیں اور عویز قادری کے گانے سن رہے ہیں مدن کیا آگے سن رہے ہیں جی بھے جی بناتے آ رہی ہیں مارکیٹ میں دوسری بات یہ کہ اسی سے منسلک ہیں چند اور باتیں دیکھو ایک بات یاد رکھو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء اختلافی باتیں کیوں چھیڑتے ہیں ممورہ میں بیٹھ کے ایک تو بڑا مسئلہ یہ کہ ایک دفعہ ایک بزرگ کا مضمون آیا ملامتی فرقہ اس مضمون کا نام تھا ملامتی فرقہ اور لکھا کہ علماء مولویوں کا جو فرقہ ہیں ملامتی ہے یہ کچھ بھی کرے لوگوں نے اونیاں اٹھانی ہے اگر آپ حق کو نہیں بیان کرتے ہیں ممبر سے آپ نہیں بتاتے کہ صحیح مذہب کیا ہے غلط مذہب کیا ہے صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی بھونگے ہوتے ہیں یہ بس مذہ مذہب کی باتیں کرتے رہتے ہیں عوام کی مطلب کی اور بتاتے ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور اگر وہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ نہیں وہ فلانی فلانا مسئلہ فرقہ یہ بات غلط کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں ممبر پر بیٹھے ہیں بس یہ سمجھتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں دنیا میں باقی سارے غلط ہیں تو نہ خاموش رہنے میں لوگ خوش ہیں نہ بولنے میں لوگ خوش ہیں اگر علماء کے پاس غربہ تو پیسے نہیں ہیں بچاروں کے پاس سائیکلوں پر آرہے جا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو کیسے پس ماندہ ہو یہ کیا قوم کی اختدہ کریں گے ایک موٹر سیکل کے پیسے تو ان کے پاس نہیں یہ قوم کے رہبن پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اتنی تو ان کو تمیز نہیں ہے کوئی کپڑے ہی سی لیا کریں بیٹھ کے اس طریقے کروالیا کریں اس طریقے پیسے نہیں ان کے پاس غریب غربہ اور اگر لینڈ کروزر میں گھومنا شروع کر دیں یہ مولوی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کپڑے پیمند لگے ہوتے تھے چھے چھے آٹھ ہٹ اور گدے کی سواری مجسر نہیں تھی کھانے کو روٹی مجسر نہیں تھی یہ نلی نہاریاں کھا رہے ہیں یہ ہر جمعرات کو جعوید نہاری پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور مغز ڈال ڈال کے کھا رہے ہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اور بھی بولنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے چار چار شادیاں کی ہوئی ہیں چار چار بیویاں رکھی ہوئی ہیں ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا تین تو میں نے کیا ہے نا اس لیے مجھ پہ تنز کر رہا تھا وہ وہ بدنظری کر رہا تھا میں نے اس کو روکا بھائی بدنظری نہیں کروزر یہ مولوی ہے جی کوتے ہیں خود چار چار شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایک کو بھی دیکھنے سے منع کرتے ہیں خود چار چار شادیاں بلکہ وہ تو مبالکہ میں کہا ہے تو خود آٹھ آٹھ شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی عورت جاری اس کو دیکھنے بھی نہیں دیتے تو انہوں نے عالم نے بڑا پیارا مضبور لکھا کہ مولوی کا فرقہ ہی ملامتی ہے ملامتی کا مطلب یہ کچھ بھی کر لے لوگوں نے اولیاں بہرحال اٹھانی پیسے ہو تو یہ تانہ کہ نبی کے پاس تو غربت تھی دو وقت کا کھانا میسر نہیں تھا یہ تین وقت پیڑ بھر کے کھاتے ہیں درسوں کو چلاتے ہیں مزیدوں کے چندے اور یہ چندے مختلف قسم کی اور حق کو بیان کرو کہ فلا غلط کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے تو یہ دیکھو اپنے سبا کسی کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں پھر خواری تمہیں ڈال رہے ہیں خاموش رہو تو یہ حق بات بیان ہی نہیں کرتے گونگے بنے رہتے ہیں تو اس لیے ایسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس پھر مختصر اپنی بات سمیٹھتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے میرے ساتھ بڑا پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑتا ہے کہ کیا بولے کیا نہ بولے میرا ارادہ نہیں تھا ربیل اول پہ باتیں کرنے کا ایک تو پہلی بیان کر چکا ہوں کافی اس بارے میں اور پھر ربیل اول سے سمجھدار لوگوں پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ صحابہ میں نہیں تھا تابعین میں نہیں اسلاف کے دور میں نہیں تھا لیکن پھر میسیج پہ بھی آپ بات کریں بات کریں بولیں تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کیا ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی جانا آج ہماری مثال ایسے ایک آدمی تھا باپ اور بیٹے سفر کر رہے تھے سواری کے لیے صرف ایک گدہ ہوں کے پاس سواری کے لیے صرف ایک گدہ بچہ چھوٹا تھا تو باپ نے ترس کھا کے بچے کو گدے پہ بٹھا دیا اور خود پیدل چلنے لگا بچہ ہے تھک جائے گا تھوڑا گزر ہے تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ اپنی اولاد کو کیا آدب سکھا رہا ہے بچپن سے بگاڑ رہا ہے خود پیدل چل رہا ہے اور بچے کو گدے پہ بٹھایا گیا اتنا پروٹوکول دی رہا ہے بچے کو پھر کہتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اولاد ہماری بگڑ گئی جب یہ تمیز سکھاؤ گے تو اولاد بگڑے گی اس نے یہ تانس نے تو بچے کو نیچے اتارا خود قدے پہ بیٹھ گیا اب تھوڑا آگے گئے تو اگلا محل آئے تو لوگ کہنے لگے یہ دیکھ اپنے باپ ہونے کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اتنا معصوم کمزور سا بچہ اس کو پیدل چلا رہا ہے بڑا ہو جائے گا پھر خدمت کرے گا ابھی چھوٹا بچہ ہے خود بناوا بیٹھا ہوا ہے اور جناب اس بچے پہ ظلم کر رہا ہے یہ نیچے اترا اس نے کیا کیا بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا کہ دونوں ہی بیٹھ کے جاتے ہیں تھوڑا آگے گئے ہیں دیکھو ایک گدہ اور بندے دو دو چڑھ گئے بیٹھے ہیں اس کی اوپر ظلم زیادتی کی انتہا دیکھو کمزور جانور پہ ان کو رحم نہیں آتا پریشان کی کیا کریں بھائی نا اس طرح خوش دونوں اتر گئے اور گدے کو خالی آگے گئے تو ایک محلے میں لوگ نے کہا ان سے بڑا احمقاش تک ہم نے کوئی نہیں دی سواری خالی ہے مگر کوئی بیٹھ نہیں رہا اس کے اوپر گدے کو پیدر لے گئے جا رہے ہیں گدہ تو ہوتا ہی سواری کے لیے آگے ایک دریہ تھا اس نے اٹھایا گدہ دریہ میں پھیک ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں تو یہ واقعی بے وقوف تھا جو اس نے گدے کو دریہ میں پھیک دیا یہ تو واقعی ہمارے اس کو چاہیے تھا کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کر لیں لوگوں کی اونیوں کی پرواہ نہ کریں لوگ جو اونیوں اٹھا رہے ہیں بولنے ہیں بول لیں دیں ٹھیک ہے نا تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھائی اب بولنا ہے تو جو سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں سے مشورہ بھی لے لیتے ہیں علماء سے بھی پھر بول دیتے ہیں جس کو پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں پسند آ رہا تو نہ آئے تو کہیں اور چلا جائے بھائی ضروری تھوڑی یہی الفلائیہ مسجد میں آگے ہماری بیانہ سن جہاں چلا جائے انشاءاللہ وہاں جہاں سے اللہ نے آپ کو مقدر میں ہدایت لکھی ہے وہاں سے آپ کو ہدایت ملے گی یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی جس سے کسی کو نہ دھتکارہ جا سکتا تھا اور آپ علیہ السلام کا دھتکارہ ہوا کہیں پنپ نہیں سکتا تھا باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی عالم بزرگ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائیں گے اللہ والے دنیا میں ہر دور میں موجود رہیں ایک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی دوسرے کی بات سے بھی جاؤ وہاں سے سمجھ میں آ جائیں لیکن علماء کے دامن چھوڑو نہیں ادھر سے بھاگے ہیں تو کسی عالم ہی کے پاس جائیں ٹھیک ہے نا اس کے پاس جا کے دین سیکھیں خود سے کوشش کرنا کے پاس مجھے سب کچھ آ گیا ہے اپنی رائے سے میں سیکھوں گا یہ غلط ہے اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو میں اب جلی علی بات کو سمجھتا ہوں دوسری بات یہ کہ نظر و نیاز سے متعلق بھی بعض لوگوں نے ایس ایم ایس بھیجے ہیں کہ اس کے بھی کچھ روشنی لالیں کہ نظر و نیاز بنانا پیرانے پیر کے نام کی اور فلانے ہی اس طرح کی چیزیں اس میں ایک بات یاد رکھیں نظر و نیاز جو ہے نا نظر نظر تو شریعت کا لفظ ہے نیاز تو کچھ ہے ہی نہیں لفظی بات کی اجاد کرتا ہے لفظ ہے نیاز کا لفظی بات میں اجاد ہوا ہے نظر کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے حدیث میں بھی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذمہ لازم کر لیں اور یہ الفاظ کہیں کہ اللہ کے لئے مجھ پر یہ کام لازم ہو گیا ہے کوئی عبادت اپنے اوپر لازم رکھیں عبادت تو وہ آپ پر واجب ہو جائے گی اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا مجھ پر لازم ہو گیا ہے اللہ کی خاطر کہ میں اتنے پیسے اللہ کی رام میں صدقہ کروں گا تو جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو وہ آپ کی ذمہ واجب ہو جائیں اور ایک ہوتی ہے یہ نظر منجز ہے یہ کہیں نظر معلق آپ نے کہہ دیا کہ اے اللہ اگر میں امتحان میں فست آ گیا تو اتنے روزے رکھوں گا اور آپ امتحان میں فست آ گئے تو آپ پر اتنے روزے رکھنا واجب ہو جائے سیکھ گا آپ نے کہا اے اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی بیمار پڑا ہوا ہے اگر اس کو شفا مل گئی اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا تو جب شفا مل جائے آپ پر لازم ہو جائے گا کہ اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں یہ نظر ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ٹھیک ہے نا آگے دوسری چیز ہے عیسال سواب عیسال سواب عیسال سواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا مرمو چاہے بزرگ ہو آپ کے والدین ہو کوئی بھی ہو تو آپ کچھ صدقات و خیرات کر کے ان کی میت کو اپنی میت کو سواب پہنچانا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نیکی کا کام یہاں کروں اور سواب میرے والدین کو قبر بھی ملے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں اب اس صدقہ جاریہ میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے صدقات و خیرات کسی غریب کو چپکے سے پیسے پکڑا دیں اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے دادا کو پہنچے والدہ کو پہنچے ہمی کو پہنچے خالہ کو پہنچے جو بھی دنیا سے چلا گیا اور اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب پیرانے پیرس کو پہنچے شیخ عبدالغادر گلانی رامداللہ کو پہنچے یہ بھی ٹھیک ہے کسی کو بھی پہنچا جا سکتا ہے مسئلہ یہاں آکے خراب ہوتا ہے کہ آپ نے شریعت میں آپ کو ایک چیز میں آزاد رکھا تھا جب چاہو جس وقت چاہو کسی غریب کو پیسے دے کے نیت یہ کر لو کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے حدیث سے ثابت ہے صحابیہ نے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں تو والدہ کی طرف جب صدقہ ہو سکتا ہے ہر ایک کی طرف سے صحابہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے آگے جو کچھ چیزیں لگا دی ہیں وہ عجیب و غریب سی پیوند کاری ہیں دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں جتنی جتنی قیدیں بڑھاتے چلے جائیں گے کسی چیز میں پرکت ختم ہوتی چلی جائیں اس کی مثال بالکل ایسے قدرت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نیچرل شکل میں ان کو جتنا فطرت کے اصول پر باقی رکھے استعمال کریں گے وہ صحت کو فائدہ پہنچائیں گے مثال کے طور پر دیکھو دودھ ہمیں اللہ نے دیا نا بھینس دودھ نکالتی ہے تو دودھ کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے جب اس کو عبال لیا تو پینتیس فیصد اس کے وٹامنز ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں لہذا صحیح طریقہ کیا ہے قدرت نے جس شکل میں پیدا کیا فوراں تازہ تازہ پی جائیں آپ دودھ تو آپ کی ہڈیوں کو تھا کر کے لگے گا جا کے ٹھیک ہے نا کیسے لگے گا تھا کر کے یعنی جزبے بطن بن جائے گا مکمل تب ہی پہلے لوگ بڑے طاقت روتے تھے دھینس کا گائے کا دودھ نکالا پی گئے ہمیں گرم اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ ہم کافی گھنٹوں کا رکھاوا ہوتا ہے اس میں جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں تو جراسیم کو مارنے کے لیے عبالتے ہیں جراسیم تو مرتے ہیں لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی مر جاتی ہیں اس کے انتر ٹھیک ہے نا اچھے اچھے جراسیم کی مر جاتے ہیں کیونکہ جب اُبل رہا ہے تو ہر ہی کی اُبل رہا ہے وہ یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ گرمائش کی کون سے کو مارنا ہے کون سے کو نہیں مارنا تو جو چیز جتنی نیچرل شکل میں ہوگی اتنی ہی برکت اس میں زیادہ ہوگی حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بادام کو تیل نکال کے پی جانا اس کے بجائے بادام خود خود چپا چپا کے کھانا یہ زیادہ مفید ہے بادام کو اللہ نے جو شکل دی ہے اسی شکل میں کھائیں گے تو فائدہ ہوگا جیسے جیسے پروسس سے گزرتا رہے گا اس کے فائدے کم ہوتے چلے جائیں گے چنے کی چنا ہے چنا بیسن بیسن بنا کے روٹی کھائیں گے اس میں غزائیت کم ہے ڈائریکٹ چنے بھون کے چبائیں گے اس میں غزائیت زیادہ ہے اس کی درجنوں مثال ہیں ڈاکٹر آپ کو بہت ساری مثالیں دے دیں گے سیب ہے آپ نے لیا اور خود چوا چوا کے کھا رہے ہیں اس میں فائدہ زیادہ ہے جوس نکال کے پیئیں گے کچھ فائدے تو بڑھ جائیں گے لیکن بنیادی فائدہ جس کے لئے اللہ نے سیب کو پیدا کیا اس مجموعی لحاظ سے جو زیادہ فائدہ ہے وہ کم ہو جائے گا اس کے اندر سمجھ ماری ہے بھر یہ جو ہم کھاتے ہیں کینو مالتے اس کا جوس نکال کے پیو اور ایک طریقہ ہے کہ ایسے کینو مالتے کھاؤ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں وہ کہے گا کہ بھئی مالتے کھانا چوا کے کھا کے نگل لینا اس کے وہ جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی ہے ٹھیک ہے نا سمجھے گئے آپ لوگ وہ زیادہ فائدہ مند ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیٹ کے لئے مفید ہوتی ہیں جوس منا کے پی جانے میں وہ فائدہ نہیں تو قدرت نے جس چیز کو جس شکل میں پیدا کیا اسی شکل میں باقی رکھ کے اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا جتنی اس کی شکل تبدیل کرتے چلے جائیں گے اس میں جو قدرتی فوائد تھے وہ کم ہوتے چلے جائیں اس کی برکت کم ہوتی چلی جائیں یاد رکھو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم جیسے دیا ہے اس کو اسی طرح باقی رکھ کے اگر آپ اس پر عمل کریں گے اس میں روحانی برکت زیادہ ہوگی اس میں جتنی قیدیں بڑھاتے چلے جائیں گے پیاس ٹیمارٹر کے ترڑکے بیدت کے ترڑکے لگاتے چلے ہیں گے آپ اس کے اندر اس کی برکت ختم ہوتی چلی ہے اب صدقات و خیرات کے بارے میں حکم دے دیا جب چاہو جس وقت چاہو کرو آپ نے اس کے لیے جمعرات کا دن متعین کر لیا کہ ہم فلانے پیر کی نیاز نکالیں گے جمعرات کے دن تو آپ نے ٹیمارٹر کا ترڑکہ لگا دیا نہیں لگا دیا بتاؤ بھائی ڈالڈے کا ترڑکہ لگایا ہے قدرتی آئل جو اس کے اندر موجود تھا اس میں آپ نے کیا کر دیا ڈالڈا میں ڈال کے تل دیا ترڑکہ لگا دیا آپ کے پھر آپ نے کہا کہ اس میں فلان کھانا پکے گا فلان کھانا پکے گا حالانکہ غریب کی حاجت پیسوں میں زیادہ پوری ہوتی ہے یا کھانے میں سواب کس چیز کا پہنچانا ہے صدقے کا نا اور صدقے کا مقصد کیا ہوتا غریب کی حاجت تو جتنی حاجت غریب کی پوری ہوگی اتنا ہی سواب زیادہ ملے گا اب مجھے ایک بات بتاؤ حاجت پوری ہونے میں پیسوں کا زیادہ دخل ہے یہ روٹی کا پیسوں کا مثال کے طور پر آپ کو تنخواہیں جو ملتی ہے کسی کو بیس ہزار کسی کو چالیس ہزار کسی کو ایک لاکھ اگر گورنمنٹ کہے کہ ہم ایک لاکھ کے بجائے آپ کو ایک لاکھ کا گندوں دے دیں گے روٹیاں تندور سے ایک لاکھ کی روٹیاں لے لیے اگر وہ خود بھی کھاؤ یا گوشت دے دیں گے یا آپ کو چیزیں بنا کے دے دیں گے آپ کیا بھائیں مجھے قائد عظم چاہیے ہونے آپ کیا بولو گے قائد عظم کیونکہ قائد عظم کا فائدہ یہ ہے قائد عظم بھائیں نوٹ میرے خلاف کوئی مقدمہ چلا دیں قائد عظم کی توہین کا تو آپ کیا نوٹ کو ترجیح دیں گے نوٹ کو ترجیح کیوں دیں گے آپ کو پتا ہے بھائی میں اپنی ضرورت زیادہ جاؤ مجھے لاکھ روے ملیں گے مجھے پتا ہے میرے گھر میں پراتے کھانے ہیں روٹی کھانی ہیں یا مکہی کھانی ہیں ممکن ہے میں روٹی کھاتا ہوں انہوں میں چاول پر گزارہ کرتا ہوں مجھے گھر میں ایسی لگوانا ہے میری ضرورت کیا ہے پیسے جس کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنی ہر ضرورت پوری کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ تب ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ فطرانے میں فطرانے میں بھی حدیث میں تو گندم کا حکم ہے نا تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ گندم اس زمانے میں رائج تھی لہذا اگر کوئی گندم کے پیسے دے دیتا ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے لیکن بعض علماء نے ظاہر حدیث کو دیکھا کہ نہیں بھی گندم ہی دینی پڑے گی گندم کے قیمت نہیں دے سکتی امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں قیمت دینے میں زیادہ فائد ہے تو اس لیے قیمت گندم ہے لیکن دلالت النسق قیمت کا قیمت خود بخود اس چیزے ثابت ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قسم کھا کے کفارہ کسی پر قسم توڑ دی کفارہ لازم ہے قرآن کہتے ہیں دس غریبوں کو کھانا کھلاو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کھانے کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کہ پیسے دے دیے جائیں اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں امام حنیفہ پر کہ بھئی حدیث قرآن میں تو کھانا کھلانے کا حکم ہے امام صاحب فرماتے ہیں کھانا کھلانے کا حکم ہے لیکن کھانا کھلانے کا حکم کا مقصد کیا ہے غریب کی حاجت پوری کرنا وہ پیسوں سے زیادہ پوری ہو جاتی لہذا دلالت انس سے پیسے دینا جائز ہے کیونکہ اس سے وہ پیسے کھانا بھی خریش سکتا ہے کچھ اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ ہے تو قرآن نے پیسوں کا ذکر کیوں نہیں کر دیا قرآن یہ کہتے تھا دس غریبوں میں اتنے گندم کے پیسے باٹ دو وہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر پیسوں کا سراتن ذکر ہوتا تو پھر کھانا کھلانے کی اجازت نہ ہوتی اس میں تنگی ہو جاتی بعض لوگ پیسے نہیں خرچ کر سکتے ان کے لئے کھانا کھلانا آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ کرنسی تو اب رائے ہوئی ہے پہلے زمانے میں کرنسی کا اتنے رواج نہیں تھا کسان کے پاس پیسے نہیں ہو درائم دینار نہیں ہوتے تھے گندم کی بوریاں ہوتی تھی اسے کہا جا بھئی تو سوہ دو کلو گندم پکڑا دے بس دیری جان چھوڑی جائے گی یہ حکمت تھی بعد ایک الگ موضوع ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ بتاؤ میرے بھائی غریب کی حاجت پیسے دینے میں پوری ہوتی ہے یا کھانا کھلانے میں ہر آدمی کہتا ہے پیسہ چاہیے ایک غریب ہے اس کو آپ نے ایک بکرا دس ہزار کا صدقے کے نام پہ زبا کر کے گوش کھلا دیا اور ایک غریب ہے اس کو آپ نے دس ہزار کا بکرا زبا کرنے کے بجائے دس ہزار کی رقم پکڑا دی تو غریب کس پہ زیادہ خوش ہوگا دس ہزار وہ کہے گا بھائی تم نے ایک بکرا کاٹ کے زبا کر دیا چار پانچ دن میں ختم ہو جائے گا دس ہزار مجھے دے دیتے تو میں گندم بھی لے آتا چاول بھی لے آتا آٹا دال بھی لے آتا پورے مہینے گراشن لے آتا پیسہ خرچ کرنا چاہیے اب اگر کسی نے پیرانے پیر کے نام کو کی کوئی نیاز میاز نکال نہیں ہے تو اول تو پیرانے پیر ہی کی کیوں ان سے بڑے بڑے بزرگانیں تھیں انہی کو کیوں فکس کر لیا ٹھیک ہے وہ بہت بڑے اللہ والے مزرگ تھے پہلی بات انہی کو کیوں فکس کیا نمبر دو دن مخصوص کیوں متعین کر لیا جمعراتی کو یا ہفتے ہی کو جو بھی مجھے تو دن معلوم نہیں کون سا پھر گیاریویں کوئی گیاریویں کوئی نکالنا ہے یہ دن آپ جو لگا رہے ہیں یہ اپنی طرف سے زیارتی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ نے سواب پہنچانے نیاز نیاز نکالنی ہے تو غریب کو چھکے سے پیسے پکڑا دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتا نہ چلے پوری دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں چھکے سے کسی غریب چھکے سے پکڑا دیا یہ ہو جائے گا اس کو آپ نیاز کا نام دے دیں یا آپ صدقے کا نام دے دیں یا فلانے کی نام کی نیاز کچھ بھی کہتے ہیں ہماری طرف سے نہ شریف کی طرف سے نیاز نام کچھ بھی دیا جا سکتا ہے ہے یہ صدقہ خیراتی سمجھ میں آرہی ہے باقی اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا رہے ہیں لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں یہ صدقہ اس لیے کر رہا ہوں کہ فلاں بزرگ کی روح کو خوش کرنے کے لیے یہ شرک ہے یہ غیر اللہ کے نام کی عبادت ہے یہ سمجھنے بات کو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھو فقہ نے لکھا ہے ایک آدمی آرہا ہے آپ کے علاقے میں بڑا آدمی ہے آپ نے اس کے نام پہ بکرا زبا کیا تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کے نام پہ بکرا زبا کیا اس کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ فلاں چونکہ آرہا ہے لہذا میں اللہ کے نام پہ جانور زبا کر رہا ہوں اور گوشت میں اس مہمان کو کھیلاؤں گا تاکہ تاسا تاسا دو گوشت بکرا کا اس کو کھانے کو ملے یہ جائز ہے جیسے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا بھی ہے کبھی مرگی زبا ہو رہی ہوتی ہے کسی کے لیے کسی کے نام پہ کبھی بکرا زبا ہوتا ہے نام اللہ ہی کا لیا جاتا ہے اور سمجھا بھی یہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ جانور زبا ہو رہا ہے اور فلاں کو گوشت کھلا کے خوش کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ کے نظریہ یہ ہے جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ فلاں پیر صحابہ رہے ہیں ان کے نام کا جانور یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے آپ کے عزاز میں اتنے جانوروں کو قرآن کر دیا ہے آپ کے عزاز میں یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ جانور کا گلہ کٹنا یہ اگر عبادت ہے تو یہ عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتی ہے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے گوشت کھلانا جائز ہے جانور کو زبا کرنا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے جائز نہیں ہے سمجھ میں آریے بات یہ عبادت بن جائے گی تو مزاروں پہ جو لوگ جانور زبا کرتے ہیں بعضوں کی نیت تو یہ ہوتی ہے اللہ کے نام پہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لیکن مزار کے گرد جو چرسی موالی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں میں جا کے تھے بنگ پینے والے چرسی موالی بیٹھے ہوتے ہیں تو جس کی یہ نیت ہے کہ باباؤں کے مزار پہ داتا دربار کے مزار پہ جانور زبا کر رہے ہیں کر بھی اللہ کے لیے رہا ہے نام بھی اللہ کا لے رہا ہے اور مقصد کیا ہے مزار پہ جتنے بھی یہ موالی آئے ہوئے ہیں بھنگ پی کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوش کھلاؤں گا تو یہ عمل صرف بدت ہوگا شرک نہیں ہوگا سمجھنے بات کو بدت ہے گناہ ہے گناہ اس لیے کہ جانور زبا کرنا صرف عید اور بخرید بخرید کے دن اور حقیقے میں تو عبادت ہے اس کے علاوہ جانور زبا کرنا کوئی عبادت ہے ہی بھی گوش کھانے کے لیے ہے گوش کھانا ہے کھلانا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جانور کاٹتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بیدت ہو جائے گئی اور مزاروں پہ کرنا تو ویسے ہی بیدت ہے کیونکہ وہ کھلا کس کے موالیوں کو فکر جو آگے بیٹھے ہیں جاؤ اچھے چھے لوگوں کھلاو پہ جانا ہے جو محنت مصدوری کرتے ہیں اور اگر نیتی ہے کہ اس قبر کے اندر جو بزرگ موجود ہیں میں جانور زبا کر رہا ہوں بے شک اللہ کا نام لے رہا ہوں اس جانور پہ لیکن نیت ہے ان کو خوش کرنا تو یہ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو معبود بنا لیا ہم کس کو خوش کرنے کے لیے جانور زبا کرتے ہیں صرف اللہ کو بخرید کے دن کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس بزرگ کے لیے ان کے نام پہ جانور کار دیا اب یہ جانور کا گوش بھی حرام یہ غیر اللہ کے نام پہ زبا ہوا وہ جانور ہے اس کا گوش بھی حرام اور یہ ایک عمل کرنے والا مشرک اور کافر ہو جائے تو اگر پیران پیر کی نام کی نیاز کوئی نکال رہا ہے اور نیت اس کی یہ کہ یہ اللہ کے لیے نیاز ہے اور یہ جلیبیاں دودھ جلیبیاں مٹھائی ہیں جو میں کھلا رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہیں اس کا ثواب پیران پیر کو پہنچے تو وہ بدعادی ہوگا کافر اور مشرک نہیں ہوگا لیکن اگر نیت ہی ہے کہ یہ صدقہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں پھر وہ کافر بھی ہو جائے اس نے معبود بنے عبادت کر لی ان کی صدقہ ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی بدد کیوں ہوں گا یہ عمل اس لیے کہ میں نے بتایا کہ دن مخصوص کر لیے اور کھانے مخصوص کر لیے جو کام پیسوں سے ہو رہا وہ خامخا میں وہ اسی میں جلیبیوں پر ہی لے کر آ رہا ہے آج کل کیا جلیبیوں ہوتی کچھ اور ہوتا ہے بریانی ازردہ ہوتا ہے مختلف کھانے اب آپ دیکھ لیں کہ باردربیل اول کو آپ کے پاس مختلف قسم کے کھانے آئیں گے مختلف قسم کی چیزیں آئیں گی تو بات کافی لمبی ہو گئی یہ بس آخر میں اور بھی ہے اس بارے میں بہت کچھ کہنے کے لیے لیکن کیا ضرورت ہے آدمی کسی کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑھا رہے ہیں چھوڑو بس اتنا ہی کافی ہے اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا لوگ ہمیں کہتے ہیں کبھی فلاں فرقے کے خلاف بیان کریں کب فلاں فرقے میں کہتا ہوں اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا بہت سارے مصبت کام بھی کرنے اچھے باتیں بتانی چاہیے لوگوں کو تو یہ لوگ بھی ہماری جو گرین چینل والے کوئی بھائی میری ہے بیان سنیں تو اگر ان کو برا لگاؤ تو پیشگی معذرت باتیں ساری صحیح کی ہیں یہ اس پہ معذرت نہیں نکر رہا باتیں غلط نہیں انداز اگر میرا تھوڑا سا غلط ہو گیا محبت مقصد بھائی دین کی طرف لانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرو نبی علیہ السلام نے جو کام کی ہیں وہ کاموں کی طرف توجہ دو اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں ہری پگڑی نہیں پہنی ہے چھنکہ نہ پینی چپل میرے علم میں ایسا نہیں ہے کوئی پہنی سفید لباس کو پسند کیا مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سفیدی کبڑے پہنتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کو تکلف نہیں تھا تکلف کا انطلب چھیک ہے سفید لباس پسند ہے مگر جو میسر ہوا پہن لیا اب آپ اور اگر سائن نے کہیں سفیدی پہنتے تو مسلمانوں کا یونی فارم بن جاتا سفید سارے مسلمان سفید سفید ہوتے چھیک ہے نا تو اللہ کے نبی نے ان پابندیوں میں نہیں ڈالا نہیں ہے عملی زندگی طرح لباس ہے تمہاری مرضی جیسا مردی پہن جو جس قوم کا لباس ہے وہ پہنے چند شرطوں کے ساتھ سطر گھرکا ہوا ہو چس بہت زیادہ نہ ہو اور مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو باقی کوئی میرے انٹرنیٹ پر کلپ موجود ہے لباس کی شریعت میں پابندیاں اور لباس کے بارے میں آزادیاں کیوں ہیں آزادیاں کیوں دیئے شریعت میں اس لئے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کا دین ہے تو کوئی ایک مخصوص لباس نہیں کہ شلوار کمیجی سنت ہے اور ازار پہننا ہی سنت ہے اس لئے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس کو قبول نہیں کر سکتے گھر سردلاقوں کے لوگ اگر دوتی شلوار یا یہ چیزیں شروع کر دیں وہ تو بجارے ٹھنڈ سے اکڑ جائیں اسلام جب ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لئے تو آپ علیہ السلام نے کوئی مخصوص لباس کی ترغیب نہیں یہ والا پہنو یہ والا را پہن تب ہی صحابہ اکرام نے دنیا میں کہاں کہاں فتوحات کی ہیں اپنا لباس پہن کے جاتے تھے مگر دوسرے کے لباسوں پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے تب ہی آپ دیکھیں ہمارے ہاں شلوار کمیج ہے ہمیشہ سے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب والے آگے شلوار کمیج پہنو ہماری طرح ہم عرب ہیں عربوں کا اپنا ایک لباس ہے ہمارا اپنا لباس ہے جبہ بھی کوئی بزاتے خود کوئی سنت نہیں ہے شلوار کمیج بھی بزاتے ہو سعودی عرب کا وہ لباس ان کے لئے سوٹیبل ہمارے لئے یہ سوٹیبل انگریزوں کے لئے پینٹ شٹ کیونکہ وہ گرم علاقے کے لوگ ہیں ان کو اذنی موٹی موٹی پینٹے چاہیے وہ شلوار کمیج ایفورڈ نہیں کر سکتے اگر پینیں گے تو ان کے نیچے دو چار ان کو ٹراؤزر وغیرہ پیننے پڑیں گے تو ہر ایک کا اپنا لباس ہے البتہ کوئی کسی خاص قوم کا شعار بن جائے تو پابندی ہے شعار پینٹ شٹ جب تک انگریزوں کا شعار تھا علماء نے منع کیا اب علماء کہتے ہیں کہ یہ اتنا عام بن گیا ہے کہ اب یہ انگریزوں کا شعار نہیں رہا ہے شعار نہیں اب یہ کومن لباس بن چکے لاکھوں مسلمان یورپ میں پینٹ شٹ پہنتے ہیں اور فقان لکھا ہے کہ جب کوئی لباس کسی قوم کا شعار جب تک ہے اس وقت تک حرام جب وہ شعار ختم ہو جائے اتنا رواج ہو جائے اس کا تو پھر وہ ناجائز بھی نہیں رہنا مثال کے طور پر ایک دو مثالیں دیتا ہوں جب انگریز ہندوستان میں آیا تو تمام ہندوستانی مسلمانوں کی عادت تھی نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے میز کرسیوں پر کھانا نہیں کھاتے تھے یہ انگریز نے متائن اس وقت علماء نے فتوہ دیا کہ میز کرسی پر کھانا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ انگریزوں کا شعار ہے یعنی دیکھتی ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی انگریز کا بچہ بیٹھا ہوئے یہاں پہ لیکن جب یہ رواج بن گیا اب کوئی عالم نہیں کہتا کہ میز کرسی پر کھانا کھانا نہ جائز ہے ہوتلوں میں سب میز کرسی پر کھاتے ہیں کیونکہ اب میز کرسی پر آپ کسی کو کھاتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا دماغ اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ انگریز ہے common ہو گیا ایک چیز تائی کے بارے میں بھی یہی ہے مجھ سے لوگ صرف پوچھتے ہیں تائی لگانا جائز ہے یا نہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ تائی ٹھیک ہے اجاد انگریزوں نے کی لیکن اب تائی کوئی انگریزوں کا شعار نہیں ہے میری رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے میری ذاتی رائے ہے کہ تائی اب انگریزوں کا شعار نہیں ہے پینٹ شیٹ ہے تو اس کے ساتھ تائی ہوگئے اس کا لباس کا حصہ سمجھا جانے لگا ہے وہ جس وقت ہوگا سلیب کا نشان اس وقت ہوگا اب نہیں ہے بارا لیے اب کوئی بھی نہیں سمجھتا اس کو تو اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اتنی زیادہ البتہ یہ ضروری ہے کہ لباس وہی پہنا کریں جو عام طور پر علماء سلحہ پہنتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ شلوار خمیز پہنا کریں یہ تھوڑا سا اس میں ذرا شرافت تھوڑی سی زیادہ ٹپکتی ہے پینٹ شیٹ پہنتے ہیں تھوڑا سا مستی کا دل کرتا ہے آدمی کا یہ حقیقت ہے آپ خود زیادہ جانتے ہوں کہ آپ پہنتے ہیں تھوڑا سا تھرکنے کا اور وہ مائیکل جیکسن بننے کا تھوڑا سا دل بھارال کرتا ہے تب ہی پینٹ شیٹ میں امام کوئی اچھا نہیں لگتا امام صاحب پینٹ شیٹ پہن کے آجائیں آپ کو بھی اچھے نہیں لگیں گے تو پتہ یہ چلا کہ شلوار خمیز میں روحانیت ذرا زیادہ ہے روحانیت ذرا پہننا جائز ہے پینٹ شیٹ بھی روحانیت ذرا شلوار خمیز میں تھوڑی زیادہ بشرت ہے کہ شلوار خمیز بھی تھوڑی سی اچھی ہو آج میں نے دیہات میں میرا جانا ہوا تو ان کی شلواریں عجیب وجیب سی اتنے چوڑے چوڑے پائنچے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں جب پشاب کرتے تھے نا تو شلوار اتارنے کی ضرورت نہیں تھی پائنچے اوپر کر کے بیٹھ جاتے تھے یہ سچا واقعہ آنکھو دیکھا بتا رہا ہوں اب شلواریں اس قسم کی جب ہوں گی تو ہر آدمی کہے گا بھائی اس سے تو پائنچے نہیں بھی پہتے رہے تو یہ عجیب وجیب اس طرح کی کوئی کو نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کوئی چپلوں کا ہڑی پگڑی کا کوئی یونی فارم یونی فارم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک مخصوص شیار بن جائے دیکھو میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں آپ پگڑی مانتے ہیں سفید رنگ کیوں بانتے ہیں میں کہتے ہیں کہ آپ کوئی سفید رنگ پسند ہے اور اللہ کے نبی کو سفید رنگ پسند بھی تھا لیکن کوئی پابندی نہیں آپ کو کوئی اور رنگ کی پگڑی پسند ہے آپ وہ رنگ کی پہن لیں پابندی بعض کالیاں کالی پگڑی بانتے ہیں اور اگر آپ کو سرے سے پگڑی نہیں پہننی تو بھی کوئی پرابلم نہیں آپ نہ پہنے پگڑی کوئی ضروری نہیں ہے پگڑی پہننے یہ چیز ایسی ہے کہ میں پہننا ہوں چونکہ ہم نے علماء کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کی لباس تھا ٹھیک ہے ہم فالو کر رہے ہیں اس کو مگر اس کا دین سے براہراس تعلق نہیں ہے براہراس تعلق میرے بڑے بڑے بال ہیں نا پہلے تو بہت بڑے بڑے تھے یہاں کندوں سے نیچے بال رکھے تھے میں نے بہت دھنے بال تھے اس وقت میرے اور بہت بڑے بڑے تھے اب اس قسم کی بات نے کر کر کے جھڑ گئے ہیں کافی زیادہ اتنے بڑے بڑے بال تھے لوگ مجھے کہتے ہیں سنت ہے میں کہنا نہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھے ہیں لیکن اس زمانے میں رواج بڑے بال رکھنے کا تھا جیسے اس زمانے میں گدے پہ سواری کا رواج تھا صحیح ہے نا اس زمانے میں ازار پہننے کا ازار شلواریں ہیں کمیزیں ان پچارے غریب لوگ تھے اس صحابہ کا ہم کوئی میسر نہیں تھی چادر مان لیا کرتے تھے ایک چادر اوڑ لی نماز میں آگئے بس یہی ہوتا تھا انکل تو اب اس لباس کو ہم سنت کیوں نہیں کہیں گے بھائی اس دور میں یہی میسر تھا جو کی روٹی کھانے کو ہم دینی سنت نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو کی روٹی گندم بڑی مہنگی تھی اس زمانے میں خجورے کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث صحیح ہے بھوک لگی آپ باک میں گئے خجورے کھائی آپ نے اتنی خجورے کھائیں پھر پانی پیا ہم کھا سکتے ہیں کوئی کھائے حکیم بتاتے ہیں تین دانے صبح خجور کے اور ایک شام کو چاٹ لیں اتنا پیٹ خراب ہو جائے گا گیارہ دانے بادام کے ہر قوم کا اپنے میں پرانے وقتوں کی بات ہے میں نے کچھ یہ افغانوں کو دیکھا ان کے سامنے اتنی بڑی پلیٹ بادام کی لاغے رکھی ہے اور اس کی اخروٹ کی دو آدمی کھا گئے ہیں ہم کھا سکتے ہیں ان کے میدے اس قسم کے وہ کھا جاتے ہیں ہمارے حکیم صاحب گیارہ بادام گن کے باروہ کھا لیا کوئی ذمہ داری نہیں ہے حکیم کی طرف سے باروہ اگر کھا لیا گیارہ کی ہے یہ کمزور میدے ہمارے اس لیے اسلام نے ان چیزوں میں آزادی دی ہے کھانے پینے کے معاملے میں ٹھیک ہے نا لباس آپ کو اگر چھوٹے بال پسند ہیں آپ چھوٹے بال رکھیں کوئی ضروری نہیں بلکہ ٹھنڈ پسند ہے تو ٹھنڈ کر آگے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے بعض سے لوگوں پر ٹھنڈ بڑی اچھی لگتی ہے بعض لوگوں پر سب کی بات نہیں ٹھنڈ بہت اچھی لگتی ہے وہ گنجے گنجے بہت اچھے نظر آتے ہیں اس لئے ان کے لیے وہ بال نہ رکھیں تو ہر ہر چیز میں شریعت نے قیدے نہیں لگائی ہے کچھ آسانییں بھی دیں ہیں تاکہ اس معاملے میں مسلمانوں کو آزادی رہے اپنی قوم کے لحاظ سے اپنے خطوں کے لحاظ سے اپنے موسم کے لحاظ سے جو لباس سیلیکٹ کرنا چاہیں جیسے بال رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں وہ ہاں بالوں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ من کانا لہو شارن فل یکریم ہو فرمایا مطلب یہ ہوا کہ بال رکھو نہیں رکھو چھوٹے رکھو بڑے رکھو تمہاری مردی لیکن جس نے بال رکھے فل یکریم ہو ان بالوں کا اکرام کرے کنگی کیا کرے دھو لیا کرے ان کو ہندووں پندتوں کی طرح سکھوں کی طرح بڑے بڑے بال رکھے اور جوہے لٹک رہی ہیں اس کے اندر یہ اجازت نہیں ہے یہ رہنوائی تو دی بال رکھو نہیں رکھو تمہاری مرضی رکھے ہیں دھونا پڑے گا ان کو کنگی کرنی پڑے گی ان کے اندر اسلام مسلمانوں کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا کہ عجیب جیسے وہ سکھوں کے بھوٹی ہیں بڑی بڑی موچیں اور دھاڑی بڑتی چلی جا رہی ہے اور سر کے بال تو ایسا منظر جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی جھانک رہا ہے میں نے ایک سکھ دیکھو اتنی بڑی موچیں گول گول بٹے میں دھاڑی لا متنائی بڑتی چڑی جا رہی ہے اور پھر سر کے بال بھی صرف آنکھیں اتنی سے نظر آ رہی ہیں بالکل یہ منظر جھاڑیوں میں چھپا ہو کوئی بندہ دیکھ رہا ہے اس لئے بتایا کہ بھئی تو بہت ساری چیزوں میں آزادی رکھی ہے اس لئے لباس کے معلومی آزادی تو کیوں لوگوں کو زبردستی کے نیچے عائش کے مصطفیٰ ہیں تو ہری ہونی چاہیے چپل بھی پی نہیں ہو یہ یونی فارم بن جاتا ہے دھڑے بندی پیدا ہوتی ہے بعض خانقاہوں میں بھی یہ رواج ہے کہ مخصوص جو ہمارے پیر و مرشد کے لباس ہے سب نے وہی پیناوا ہوتا ہے ہمارے شیخ مفتی رشید حمد صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں خانقا میں اگر شیخ صاحب کا جو لباس ہے تو سب نہیں ہوئی وہی ٹوپیاں وہی چپلے وہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فوراں دیکھ کے کیا لوگ بولیں گے کہ یہ فلان خانقا کا ہے ہمارے حد فرمایا کرتے تھے ایسا لباس رکھو کہ لوگ کہے کہ یہ عام مسلمانوں کی طرح کا ایک مسلمان ہے ایک الگ تشخص نہیں ہونا چاہیے آپ کا میں نے دیکھا کچھ عرب آئے گئے تھے یہاں تبلیعی جماعت میں شلوار کمیز میں گھوم رہے ہیں میں نے کہا آپ تو جببے پہنتے ہیں اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے شہرت کے لباس سے منع کیا کیا مطلب یہاں سارے شلوار کمیز میں جببہ پہن کے سب دیکھیں گے شیخ کوئی آیا ہے سعودی عرب سے جیسے سب ہے میں ویسے ہی نورمل ویسے ہی رہنا چاہتا ہوں تو اگرچہ جببہ پہننا چاہیز ہے یہاں ایسا نہ ہو کہ کوئی دبائی سے کوئی آیا ہے وہ آپ اس کو شلوار کمیز پہنا دیں لیکن اس عرب کی مجھے سوچ اچھی لگی اس نے کہا میں ممتاز نظر نہیں آنا چاہتا لوگوں میں جیسے سب لوگ ہیں تو مجھے میں بھی ایسا ہی رہے منکرن بلکہ یہاں تک کہ میں نے ہمبلی رفول ایدین کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا انہوں نے فرمایا کہ جیسے سب پڑھ رہے ہیں تو میں میں چاہتا ہوں کہ منفرد نظر نہ ہوں لوگ پھر مجھ سے پوچھیں گے کیونکہ رواج نہیں ہے نا یہاں زیادہ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سے یہاں کوئی نہیں پوچھے کہ آپ رفول ایدین کر لیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے باہر آپ احتیاط کے لیکن یہاں کر لیں آپ سے انشاءاللہ یہ علمی جگہ ہے سب علماء ہیں سب کو پتا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس لئے میرے بھائی اپنا کوئی الگ دھڑا تحذب فرقہ لباس مخصوص فلان خانقہ کا ہے یا فلان فرقے کسے اس کا تعلق ہے ایسا لباس نہ پہنے جیسے نورمل مسلمان رہتے ہیں اسی طرح سے رہنا چاہیے سمجھ میں آریے نا باہر ہم مسلمان ہیں بس یہی ہماری پہچان سب سے بڑھ کر رہے تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے اور ربی اللہول میں یہ حلوے مانڈے سے اجتناب کریں لوگ بیانات گھنٹے گھنٹے سنتے ہیں بولتے ہیں پھر وہی بریانیاں چل رہی ہیں جو نہیں بیٹھ رہے بیانات میں وہ چل رہے ہیں تو سمجھ میں آپ لوگ تو بیٹھ رہے ہیں پھر وہی بریانیاں گھر میں عورتوں کو سختی نہیں کرتے پھر پک رہی ہیں بریانیاں پھر حلوے مانڈے پک رہے ہیں پھر وہ کھا بھی رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں فائدہ کیا میرے بھائی جی سوال کچھ پوچھ رہے ہیں گھر پہ آنے نہ دیں جو لے کر آ رہا ہے اسے کہیں بھائی ہم لوگ نہیں مناتے یہ دن ٹھیک ہے نا تو اس کو منع کر دیں آنے نہ دیں نا کنڈے لگا کے لائٹیں جلا رہا ہے جی کنڈے لگا کے لائٹیں جلانا واجب ہے بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں تو غریب آدمی کیا کرے گا خیر یہ تو میں نے ویسے ہی بول دیا ہے یہ تو جائز ہے یا نہیں یہ علماء سے دوسرے علماء سے پوچھیں مجھے نہیں بتا ایک دفعہ میں نے ویلڈنگ کرانی تھی کنڈے ہی لگایا تھا بارہ روی لوگ میں جو کنڈے لگا کے لائٹیں جل رہی ہیں دیکھیں اگر ایک چیز اجتماعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے تو سب کا ایک اجتماعی ضرور جیسے تقریبات ہوتی ہیں تو سب کنڈے لگاتے ہیں سب کنڈے لگاتے ہیں یہ کنڈا ایسا ہے تقریبات میں جو کنڈے سب کو پتا ہے کہ یہ بجلی چوری ہو رہی ہے لیکن اس چوری پہ سب راضی ہوتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے ہمارے یہاں جب تقریب ہوگی ہم بھی کنڈا لگائیں گے تو میری ایک رائی یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی سطح پر کنڈے لگائے جا رہے ہیں ان میں قوم کو اتراز نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں گی تو ہم بھی لگائیں گے تو سب ہی ایک دوسرے کی بجلی چوری کر رہے ہیں اور یہ ایسی چوری ہے جس پر سب کا گویا اتفاق ہو چکا ہے تو گورنمنٹ یہ حکومت کا مال تو کوئی نہیں ہوتا نا عوام ہی کا مال ہوتا ہے اس لیے یہ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ چوری نہیں ہے کنڈے چاہے ربی روبل کے جلسے ہو یا کچھ بھی ہو البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ جلسہ کرانا بارہ تاریخ کو اسپیشلی اس پہ بحث ہونی چاہیے کنڈے پہ زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے جب جلسہ کرنا ہے تو کنڈا تو کچھ نگوشتوں لگانا ہی بڑھے گا نا وہ تھوڑی کے میٹر لگوائیں گے جلسے کے لیے الگ سے آگے لہذا یہ ٹاپک ہونا چاہیے کہ اس دن اس طرح سے جلسہ کرنا چاہیے ہے یا نہیں جلسے پر بھی نکالا جا سکتا ہے کہ چلو ربی لول میں آپ نے سیرت کا جلسہ کر دیا اس کی بھی گنجائش ہے جلسہ کسی بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا چلو اس مہینے میں جلسہ کر لیتے ہیں بات جلسے کی نہیں ہوتی بات بریک نانس کی ہے ناچنے کی ہے اور جلسوں میں جو شرکیاں ناتیں پڑی جاتی ہیں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے موضوع منگڑت حدیثیں سنائی جاتی ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت سے متعلق یہ چیزیں غلط ہیں یہ چیزیں ناجائز سیرت کا جلسہ ناجائز نہیں ہے نات پڑنا جائز ناجائز نہیں ہے نات پڑنا بھی جائز ہے اگر وہ آداب کے تحت ہو ربیل اول میں کرو یا سفر میں کرو محرم میں کرو جب کرو تو وہ جلسے پہ اتراز نہیں ہے دھرنے دے دینا آپ دیکھو جلوس اتنا بڑا نکلے گا یہ غلط ہے جلوس نکالنا اور جناب نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا تو غلط نہیں ہے جلسے کا مطلب جلسہ بڑا جلسہ نہیں ہوتا وہ تو آپ مسجد میں کر لو سڑک پہ تنبو لگا کے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں کیوں نہیں کرتے سڑک پہ لگانے کی تنبو لگانے کی کیا ضرورت ہے مسجد تو اچھی جگہ ہے مسجد میں آپ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کریں تو یہ جو ہے نا اتراز کی چیز یہ ہے کیا آپ پوچھنے کوئی باری سوال پہنچتے ہیں سوال بہت اچھا سوال ہے کہ اتنی ساری احادیث کی کتابیں ہیں ان میں ایک ایک چیز کی تفصیل ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کیوں نہیں ہے کہ پیدائش کا دن کیا تھا اور وفات کا دن کیا تھا یہ بہت اچھا سوال ہے اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اسی سوال سے بات کو شروع کروں لیکن میں نے کہا بات لمبی ہو جائے کہ مختصر اب سمیٹ دیتا ہوں دیکھو ایسا ممکن نہیں ہے کہ چند احتمالاتیں نمبر ایک صحابہ کرام نے کوشش ہی نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کی ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے اس سے تو یہ پتا چلتا ہے نمبر دو کوشش کی مگر حافظے اتنے کمزور تھے کہ بھول گئے تیسری بات پتہ بھی تھی حافظے طاقتور بھی تھے مگر آگے امت کو بتایا نہیں تین باتوں میں سے ایک بات ہے پہلی بات بھی غلط دوسری بھی غلط تیسری بات سہیے ٹھیک ہے نا ولادت کے بارے میں تو اشکال ہو سکتا ہے کہ چلو اس وقت تو صحابہ کو دو نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ نبی بن جائیں گے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا لہالہ ولادت کی تاریخ محفوظ نہیں کی لیکن نکالی تو جا سکتی تھی نا اور دوسری بات یہ کہ آگے وفات کی جو تاریخ ہے وہ تو سب کو پتا تھا کیا تاریخ ہے وہ تو سب کو پتا تھا اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ وفات کی تاریخ کیا ہے تو وہ اختلاف کیوں ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو معلومات تھی حافظے کمزور نہیں تھے اس زمانے میں بڑے طبیح حافظے ہوا کرتے تھے جان بوچ کر آگے امت کو نہیں بتایا جان بوچ کر تاکہ اس دن میں لوگ بیداد کا ارتکاب نہ شروع کر دیں جیسے حضرت عمر نے ایک درخ کٹوا دیا تھا جس کو بیعت رزوان کا درخ کہا جاتا تھا کہ اس کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی آ لیکہ وہ اصل درخ نہیں تھا تو لوگوں نے اسی کو متعین کر لیا تو حضرت عمر نے وہ درخ کٹوا دیا تاکہ شر کا اڈا ختم ہو جائے بیداد کا اڈا ختم ہو جائے تو صحابہ کرام نے امت کو بتایا نہیں ہے ولادت اور تبیس میں کوئی صحیح سند نہیں ہے سمجھ میں آریے ہیں نا اگر اظہار کیا بھی تو ایک دو روایتیں ملتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے امت کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کے لیے کہ لوگ ولادت اور وفات کی تاریخوں میں نہ پڑھیں کام سے مطلب رکھیں کام میں لگیں کام کے بندے بن کے رہیں اس لئے صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اتبا کی توفیق عطا فرمائے بیداد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بی حمدی کا نشہدو اللہ الہہ ایلہ درستغفرک و نتوبوئی لئے